ہالیلویہ آج کی شام کا میسیج کیا ہے پاور آف دی کراس سلیب کی قدرت ہالیلویہ پریز گارڈ جاہو پرے کی سلیب کی تاثیر سلیب نے ہمارے لئے کیا کیا دی پاور آف دی کراس اس آل باور دی لف ہالیلویہ پاور آف دی کراس اس آل باور دی لف کیا مطلب ہے جلدی سے بتائیں گے محبت کا پغام ہے سلیب کا جو پغام ہے یہ محبت کا پغام ہے یہ لگ لگ کرنے کا نہیں ہے یہ توڑنے کا نہیں ہے یہ جدا کرنے کا نہیں ہے یہ کلیسیوں کو توڑنے کا نام نہیں ہے اور یہ جو ہے کلیسیوں کے اندر دھڑے بندیوں کا نام نہیں ہے میسیج آف دی کراس اس آل باور دی لف لف آف جیزس کرائیسٹ سلی پر جو جس نے سلی پر جان دی that was love love of Jesus praise God کیا لکھا ہے کہ میں نے تم سے عبدی محبت رکھی بائی بل آقل لے کے آتے ہوں تو آپ نکال کے دیکھ لیا کریں یہاں لکھا ہے کہ میں نے تم سے کیا رکھی عبدی محبت رکھی everlasting love کون کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے ہے مقاس خدا کیا کہہ رہا ہے مقاس بیٹے میں نے تیرے سے عبدی محبت رکھی عبدی محبت کا مطلب ہے عبدیت جب پتہ ہی نہیں تھا کسی بات کا کوئی چیز وجود میں نہیں آئی تھی اس وقت خدا نے ہمیں اپنی محبت کی دوریوں سے ہمیں کھینچا حیلیلویہ پریس کار جہو بریکی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں جواد کم ہوگی ہلو 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 ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ ون ٹو تری ابھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا دی میسیج آف دی کراس میسیج آف دی کراس میسیج آف دی کراس اس آل بار دی لب میں نے حوالہ آپ لوگوں کو بتایا یرمایہ تھرٹی ون تھری اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ باپ اس کی جہاں فارٹی تری ورس میں اس لئے پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ سنیں گاسپل آو میتیو چپٹر فائیو ورس فارٹی تری اور فارٹی فور تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمنوں سے عدابت اب یہ پرانے عدنا میں کی شریعت کی بات ہو رہی ہے لیکن اب لیکن کے بعد جو ہے محول بدل جالتا ہے لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے کیا کرو بھئی اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لئے کیا کرو دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو حالیلویہ دشمنوں سے کیا کرنا ہے کیا ہمارا دشمن ہے اب میرے سب بولیں گے ہمارا کوئی دشمن نہیں کوئی دشمن ہے ہمارا یہ نہیں کسی سے نرازگی ہے یہ نہیں اگر نہیں ہے تو باوت یہ تو بہت خوشی کی بات ہے اس دنیا میں رہتے ہو بھی کوئی ہمارے ساتھ کسی سے نرازگی نہ ہو ایسا ممکن تو نہیں لگتا لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں کیونکہ آپ خدا کے لوگ ہیں تو اس کے ساتھ ایک اور زبردست سوالہ میرے ساتھ آپ دیکھیں لوکا چھے باب لوکا چھے باب اس کی ستائی سیاہ سے لے کے پینتی سیاہ تک میں پڑھوں گا لوکا چھے باب اس کی ستائی سیاہ سے لے کے پینتی سیاہ تک لیکن تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو جو تم سے محبت رکھیں ان کا بھلا کرو اور جو تم لعنت کریں ان کے لئے برکت چاہو یہ نیا اہدنامہ یہ محبت کا اہد ہے جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لئے دعا کرو جو ہمیں برا بھلا کہیں ہم ان کے لئے کیا کریں دعا کریں کوئی ہمیں گالیاں دیں تو ہم آگے سے ان کو دعا دیں جو تیرے ایک گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کے طرف کیا کر دے پھیر دے یسو مسی نے کیا کیا جب اس کے موں پر تھوکا گیا جب اس کے موں پر تمانچے مارے گئے اس کی داڑی کو نوچا گیا کیا یہ کلام پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا حیلیلویہ خدا ہم کا شکر ہو جو کوئی تُس سے مانگے اسے دے اور جو تیرا مال لے لے اسے طلب نہ کر جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھو تمہارا کیا احسان ہے کیونکہ گنے غار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں اگر ہم اپنوں ہی سے محبت رکھتے ہیں اپنے چانے والوں ہی سے محبت رکھتے ہیں تو یہ کون سامن ہی ہیں تو بات تو یہ ہے کہ جو ہم سے نفرت رکھتے ہیں ہم ان سے بھی ویسے ہی ہم اسے پیار کریں ہیلیلویہ ویسے ہی ہم ان سے مبت کریں اگر تم انہی کا بلا کرو جو تمہارا بلا کرے تو کیا احسان ہے کیونکہ گنے گار بھی ایسا ہی کرتے ہیں اگر تم انہی کو کرز دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھ دے وہ تو تمہارا کیا احسان ہے گنے گار بھی گنے گاروں کو کرز دیتے ہیں تاکہ پورا وصول کریں مگر اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نامید ہوئے کرز دو تمہارا حسمان پر عجر بڑا ہے یہاں پر محبت کا لفظ سات آٹھ بار یہ ہے ہر آیت میں ایک بار محبت کا لفظ آیا ہے تو پہلا پوائنٹ میں نے کیا بتایا ہے کہ power of the cross is all for the love love of jesus christ مسیح کی محبت ہے بہت کچھ کہنے کو ہوتا ہے لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرز کوں میسیج آف ڈی کراس میسیج آف ڈی کراس میسیج آف ڈی کراس is all about the all about the power and authority میسیج آف ڈی کراس is all about the power and authority اختیار اور میں اس کو آپ لوگ کے سامنے شیئر کرنے کو جا رہا ہوں کہ یہ جو power ہے اس کا ذکر خروج بار میں با میں ملے گا جب دس نو آفتیں آ گئیں تو تمام اسرائیلی چلا اٹھے کہ تو جب سے آیا پہلے ہمارے حالات بہتر تھے لیکن جب سے تو آیا ہمارے حالات اسے بھی زیادہ کیا ہو گئے خراب ہو گئے ہیں وہ خدامن کے پاس گیا خدامن نے کہا کہ مجھے ایک موقع اور دے اس کے بعد وہ تمہیں خود نکالیں گے تم ان کو لوٹ لوگے ان کا سونا چاندی لے جاؤ گے ہر چیز جو مانگو گے ان کو میں میربان کر دوں گا وہ سب چیزیں آہ تم کو دے دیں گے جو تم مانگو گے وہ آپ کو مل جائے گا تو لہذا وہاں پر جو authority اور اختیار کیا ہے کہ فسا کا برہ ہے فسا کا برہ یک سالہ نارہ بے عیب اور اس کا خون بہانا اور اس کو تیار کرنا آپ نے چوکھٹ کے اوپر دیوار کے اوپر یا دور پوسٹ کے اوپر نشان کراس کا لگانا اور پھر دونوں رائٹ لیپ دروازے ہیں ان پر لگانا اور اس خون کو دے کر موت کا فرشتہ کیا ہوگا چھوڑتا جائے گا and that is the power of the cross وہ خون کس کو indicate کرتا ہے وہ خون یسو کو ظاہر کرتا ہے وہ برہ یسو مسیح ہے جس کا ذکر مقدس یونہ کنجیل اس کا پہلا باپ اس کی انتیس ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے اور اگر عبرانی میں دیکھا جائے تو کپر اس کا عبرانی میں کہتے ہیں اس کو جس کا مطلب ہے ڈھانپنا پرانے وقتوں میں گناہ ڈھانپے جاتے تھے ایک سال کے لیے ڈھانپے جاتے تھے ایک سال کے لیے چھٹی ہوتی تھی اور پھر دوبارہ گناہ کرتے تھے پھر وہ جمع پائلہ پوجہ دے تھے پھر سردار کین کفارہ دیتا ہے یہ ہوتے رہتے تھا اور آجے جو آسمانی مقدس ہے وہاں پر جمع ہوتے رہتے تھے تو جب یسو نے کفارہ دیا تو ڈھانپے نہیں یسو نے میرے ساتھ رہی ہے یسو نے مارے گناہ ڈھانپے نہیں ہے بلکہ کیا کے لیے مارے گناہوں کو اٹھا لے گیا کہاں پر لے گیا اٹھا کے کہاں لے گیا یعنی جب وہ سلیپر گیز کا جواب آپ کو ملے گا سیکنڈ پیٹر چیکٹر ٹو ورس نمبر ٹونٹی فور دوسرا پترس دو باب چوبیس ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اٹھا کر سلیپر لے گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیئے اور اسی کے مار کھائے جانے سے ہم نے کیا پائی شفاہ پائی پائیں گے نہیں اس کے مار خائجن is no matter you are suffering from cancer no matter you are suffering from any gyne problem spinal problem ڈائپٹیز high blood pressure heart problem breast cancer anxiety whatever problem you are suffering business problem کوئی مسئلہ ہے آج خداوند یا خدا کا مسئلہ یا موجود ہے خدا کی قدر یا موجود ہے خدا کا ہاتھ آپ روگو با ٹھہرا ہوا ہے خدا کہہ رہا کہ میری بیٹی آئے میری بیٹی تیرے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں تیری بیماریاں ختم ہو گئی ہیں جب میں کلام سنا رہا ہوں تو آپ محسوس کریں کہ خدا کا کلام آپ کی باڈی میں ٹریول کر رہا ہے ٹریول کرنے کا حوالہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں عبرانیوں چار باپ اس کی بارہیں ہیں کیا بولا میں نے عبرانیوں چار بارہیں خدا کا کلام بند بند گدھے گدھے ناس ناسے میں سے گزر جاتا ہے اور اپنی جگہ پر جہاں جانا تو اس کو ہٹ کرتا ہے اور وہاں جا کے لوکل جہاں اس جگہ کو ہٹ کر کے اس کو میلٹ کرتا ہے ختم کرتا ہے تب وقاس بھائی جب میں کلام سنا رہا ہوں تو کیا ہو رہا کہ آپ کلام سن رہے ہیں آپ کے کانوں سے کلام ٹریول کرتا ہوا آپ کی ٹیومر پہ جا رہا ہے اور آپ کی ٹیومر پہ جا کے اس ٹیومر کو کیا کر رہا ہے ختم کر رہا ہے حالیلویہ آپ زوردار تعلیم جائیں حالیلویہ آپ کی ٹیومر کو ختم کر اپنی ٹانک کو ہلائیں اپنی ٹانک کو ہلانے کی کوشش کر رہا جتنی علا سکتے ہیں لائے باقی یسو ہلائے گا حالیلویہ آج آپ شفاہ پا کے جائیں گے ہم خدا کا شکر اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں اور اس کی قدرت اس کے محبت کے حوالے سے اور اس کی پاور کے حوالے سے ہم خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں میسج آف دی کراس is all about giving میسج آف دی کراس is all about the giving میں تین باتیں بتائیں پہلا بتایا love میسج آف دی کراس is all about the love میسج آف کراس is all about power اور تیسرا میں نے بتایا میسج آف دی کراس is all about giving کیا سمجھ میں آ رہا ہے کلام میں لکھا ہے خدا نے اپنا بیٹا دے دیا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے حوالہ بہت مشہور ہے کس کو یاد ہے gospel of john chapter 3 verse number 16 خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ کیا کیا اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا اکلوتے کا مطلب کیا ہے ایک ایک ہی تھا ایک ہی بیٹا اس نے دے دیا یعنی اس کے دینے کا انداز دیکھیں اور ہمارا دینے کا نشانہ کیا ہے ہم کس کو دیکھ کر دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں تو کلام یہ بتا رہا ہے کہ خدا نے اپنا بیٹا پورے کا پورا سلی پر ہو نہیں ہماری نجات ہو نہیں سکتی تھی اگر وہ اپنا بیٹا میرے اور آپ کے لئے کربان نہ کرتا ہیلیلویہ تو خدا نے اپنے بیٹے کو میرے اور آپ کے لئے کربان کر دیا ہیلیلویہ یہ ہے اگر ہم رومیوں کا خط پڑھیں اور اس کا آٹھ باب کتیس اور بتیس اید رومن ایٹ تھرڈی وان تھرڈی ٹو رومیوں آٹھ باب کتیس بتیس اید پاس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریکھ نہ کیا کیونکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی کس طرح نہ بخشے گا ہالیلویہ اس کے ساتھ اور چیزیں بھی کس طرح نہ بخشے گا آپ سب میرے ساتھ ہیں یعنی ابھی پہلے میں نے بتایا تھا گسپل آجان چیپٹر تھری ورس نمبر سکسٹین اس نے بیٹا بخش دیا پھر یہاں میں آگئے ایکسٹینشن اس کی بتائی رومن ایٹ تھرٹی ون این تھرٹی ٹو کہ جب اس نے اپنے بیٹے ہی کا دریکھ نہ کیا اس نے اپنا پورا بیٹا دے دیا تو باقی چیزیں کیوں نہ دے گا بیٹے سے بڑھ کر کوئی چیز ہے میرا خیالے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے حالیلویہ میں اس وقت رو سے بھرا ہوا ہوں خدا کی قدرت نے مجھے جکڑ لیا ہے خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اپنا بیٹا دے دیا اور باقی میں کس بات کا دریکھ کروں گا اگر آپ بدرو کے رفتہ ہیں تو آپ بدرووں سے کیا ہو گئی ہیں آج شفاہ پا گئی ہیں اگر آپ کے فروزن شولڈر تھا تو آپ اپنے فروزن شولڈر سے شفاہ پا گئے ہیں جب میں کہہ رہا ہوں تو خدا میرے لفظوں کو لے کے موزہ کرتا ہے تو آپ صرف یہ نہ بیٹے بیٹھے سوچ کے کہ خدا کوئی انجکشن لگا دے گا تھا ٹھیک ہو جائے گا مارا ایمان ہے خدا موزہ کرتا جب خدا کا خادم بولتا ہے تو وہ ورڈنگ ہوتے ہیں خدا انہوں نے لفظ کو لے کے جو ہے استعمال کرتا اور موزہ ہوتے ہیں ہیلیلویہ باقی میرے پاس کچھ نہیں میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں اگر آپ کے جو ہے بیک میں پرابلم ہے ڈائپٹیز ہے ہائی بلڈ پریشر ہے اور جو ہے ہارڈ پرابلم ہے بیک ایک ہے ٹیومر ہے چیس ٹیومر ہے اور ٹی بی ہے اور اس کا لنگز کینسر ہے اور اس کے بعد یہ ٹانگو کا کینسر ہے ہپ کینسر ہے کوئی بھی تھائر ایڈ پرابلم ہے تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس کے علاوہ اور کیوں نہ دوں گا بولے مجھے سب کچھ مل گیا سب زور سے بولے مجھے سب کچھ مل گیا ہے خواز نہیں آئے زور سے میری شفاہ مل گئی ہے حالیلویہ آپ لوگوں نے عملی تجربہ بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ ہلا جلا کے دیکھیں کہ جو پرابلم آپ کو پہلے تھی کیا اس میں فرق آ رہا ہے یہ نہیں آ رہا یہ ایمان ہے ایمان کی پریکٹس کرنی ہے یعنی آپ نے جو کچھ پرابلم تھی اس پرابلم کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سے آپ شفاہ پا رہے ہیں جو نہیں پا رہے آپ کو شفاہ مل گیا جو نہیں مل گئی میرا کام جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کر رہا ہوں اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرنٹیوں کے خط میں میرا خیال ہے میں نے ورس تو مین ورس تو پڑی نہیں تھی فرس کرنٹی ہیں چیپٹر ون ورس نمبر ایٹین یہ مین ورس تھی پہلا کرنٹیوں فرس کرنٹی ہیں چیپٹر ون ورس ایٹ ایٹین ایٹین تھانکیو پہلا کرنٹیوں پہلا باب ورس نمبر ایٹین کیونکہ سلیب کا پغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیپ کو بھی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کا نزدیک خدا کی قدرت ہے یہ قدرت کا لفظ اتنا بڑا ہے کہ میں صرف قدرت کے اوپر ہی بولوں تو ہمارے پاس ٹائم کم پڑھ جائے گا اگر رومیوں پہلا باب اس کی آپ پندرہ اور سورہ ایٹھ پڑیں رومن ون فیفٹین اینڈ سکسٹین رومیوں پہلا باب پندرہ اور سورہ ایٹھ ہے قدرت کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ میں انجیل کی خوشکبری سے شرماتا نہیں ہوں میں انجیل کی خوشکبری سے شرماتا نہیں ہوں ہم تو بائبل اٹھانے سے شرماتے ہیں ہاں جی بول بول کے میں تھک گیا ہوں کہ بائبل اپنی ساتھ لے کر آیا کرے لیکن ہم اپنی بائبل نہیں لاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں بائبل لانے سے خدا کا کلام سنانے سے شرماتا نہیں یا کوئی بھی کیوں نہ کوئی بھی دفعہ میں روپر کیوں نہ لگ جائے اور خدا کا کلام پہلے یہودی پھر یونانی اور ہر ایک ایمان لانے والے کے لیے خدا کی کیا ہے قدرت ہے خدا کی قدرت ہے مل گئے آپ لوگوں کو رومن ون 15, 16, 17 آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو یہ مل جگہ یہ خدا کی قدرت ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں جب خدا نہیں میں نے بھی بتایا تھا کہ میسج آف ڈی کراس ایس آل باوٹ گیونگ گیونگ آنلی گیونگ آنلی گیونگ حالیلویہ پریز جیسس تھانکیو جیسس نمبر چار میسج نکتے بتا رہا ہوں یہ ٹاپک ہیں اور یہ ٹاپک جیسے پورا پورا میسج ہیں میسج آف ڈی کراس ایس آل باوٹ فارگیونس فارگیونس کا مطلب کیا ہے مواف کر دینا سلیم کا پغام کیا ہے موافی کا پغام ہے سلیم کا پغام جی ہے موافی کا پغام ہے اور میل ملاب کا پغام ہے حالیلویہ خدا منت کا شکر اور اس کی تعریف اس کی تمجید ہو آپ جانتے ہیں کراس کے اوپر کتنے ڈاکو تھے اس کو منع کریں دو ڈاکو تھے کتنے لانٹان کر رہے تھے متیس دائیس باب کے چوالی سید پڑھتے اگر بائبل آپ لوگوں کے پاس ہے تو جلدی سے پڑھنی میتھیو ٹیونٹی سیمن برس نمبر پارٹی فور متی ستائیس باب اس کی چوالی سید گاسپل اور میتھیو چیپٹر نمبر ٹونٹی سیمن برس نمبر پارٹی فور بڑے بلند باسی جو اس پر لانٹان کرتے تھے اور وہ بھر سے کتنے لانتان کر رہے ہیں دبارہ پڑھیں سنیں اسی طرح سے ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے جو اس کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے لانتان کرتے تھے کیا کرتے تھے لانتان کرتے تھے کتنے لانتان کر رہے ہیں آپ نے کیا بولا ہے تو یہ یہ جو ہے کلام کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ڈاکو لانتان کر رہے تھے تو آپ کا جواب جو ہے لکا کے ساتھ سے تو صحیح ہے لیکن مطیر سول کے بات کے ساتھ یہ متوق نہیں ہوتا ہے دونوں ڈاکو لانتان کر رہے تھے خود بھی بات چاہتے ہیں اور ہمیں بھی بچا اگر آپ لکا تئیس باپ آپ پڑھ کر دیکھیں گاسپل آف لک چیپٹر نمبر ٹونٹی تھری اور اس کی آپ نے جہاں ٹھٹی تھری سے لے کے باپ کے میں دوبارہ بول رہا ہوں لکا تئیس باپ گاسپل آف لک چیپٹر ٹونٹی تھری سٹارٹنگ ٹھٹی تھری لے کے فارٹی تھری تک آپ نے پڑھنا ہے اس میں ساری کہانی میں پڑھنا نہیں جاتا ٹائم زیادہ ہو جائے گا تو دونوں ڈاکو لان تان کر رہے تھے سلیپ پر سے سب سے پہلا کلمہ کیا تھا معافی کا کلمہ تھا اے باپ ان کو معاف کا یہ زبانی یاد کریں ساتوں کلمیں اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ کس کے موں سے الفاظ نکلے ہیں یسو کے موں سے نکلے ہیں اس سے پہلے دونوں ڈاکو لان تان کر رہے ہیں یسو نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں کیا یسو کو پتا نہیں تھا کہ انہوں نے ان کے بال کھینچے ہیں کیا یسو کو پتا نہیں تھا انہوں نے اس کے موں پر دھوکا ہے کیا یسو کو پتا نہیں تھا انہوں نے اس کی داڑی نوچی ہے کیا یسو کو پتا نہیں تھا کہ اس کے پنڈے پر انہوں نے جو کوڑے برسائے ہیں کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ مچھیاں پکڑنے والی کنڈیاں وہ اس کے بدن پر مار کر کھینچ دیتے کیا یسو کو پتا نہیں تھا کہ انہوں نے اس گڑے کے اندر یا بڑے بڑے کیل ٹھوکے اور بڑے بڑے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ انچ اس کے ہاتھوں میں زندہ گوش کے اندر کیل گاڑے اور زوردہ دھکا دے کر اس گڑے کے اندر گرا دیا کیا یسو کو پتا نہیں ہے اور یسو کو اگر پتا تھا تب پھر اس نے کیوں کہا کہ باپ ان کو محافظ کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں میرا سوال بنتا ہے یہ نہیں کیا یسو کو کچھ پتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے یسو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے ہم نہ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں ہالیلویہ پریس گارڈ جاہو بھرے کی نہ مینا تیرے نارتے اٹھ پٹے دا میں تیرے نہ توں میرے مرنے دے ہونا نہ میں تیرے مرنے دے آمانگی نہ مانگا ہم نے جینے مرنے کے عید کیے ہوئے ہیں ہم معاف کر دے اپنے دل سے جس سے بھی نراز کی ہے جس کسی سے بھی نراز کی ہے اس کو معاف کر دے دل سے کھلے دل سے آج جا کے گلے لگائیں جو مجھے اس وقت فیس بک پہ سنڈے میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں آپ نے ضرور پریئر ریکویسٹ آن لائن بھیجے ہم آپ کے لئے دعا بھی کریں گے اور آپ لوگوں کی اگر کسی سے نراز کی ہے تو آپ ان کو بھی معاف کر دیں جب جو کہا کہ ایک ڈاکو جیہر لانتان کر رہا تھا تھرٹی نائن لوگ ٹوونٹی تھری لوگا تئیس باپ انتالیس ہے پھر جو بدکار جمع کا لفظ ہے سلیپا لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانہ دینے لگا کیا تُو مسیح نہیں تُو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا مگر دوسرے نے جھڑک کر جواب دیا کیا تُو خدا سے بھی نہیں ڈھرتا حالانکہ اس کی سزا میں اسی سزا میں گرفتار ہے ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں اور اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا اب اس کی جو ہے سلیپا کنورسیشن فوراں بدل گئی پہلے یسو کو کیا کر رہا ہے لان تان کر رہا ہے اب یسو کے یسو کا گواہ بن گیا ہے میرے ساتھ رہی ہے بڑی زبردست بات کرنے لگا ہوں ساری امہ ڈاکے ڈالنے والا ہیں جی ڈاکے پہنڈا رہے ہیں اس قبری یہی تا ختم نہیں ہے کہ ایک سٹھا میں اور ہاں کو لے کے جانا چاہتا ہوں کیسے جب خدا مند یسو مسیح نے یہ پہلا کلمہ کہا کہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں اس کا نام پیتستہ یہ یاد رکھیں تھوڑا سے میں ڈٹیل بتا دوں تھوڑا لمبا تو ہو جائے گا لیکن کچھ سیکھ کے جائیں جو دوسرا ڈاکو تھا وہ تو پدہ ایسی تو تو تھا شروع سے ڈاکو وہ اس کا نام دماکوس تھا اور دوسرے کا نام تیتستہ اس وقت کا جو سردار کہنے تھا میرے ساتھ تاکہ آپ کچھ سیکھے جائیں سردار کائن ہنہ قائفہ کا سسر اور اس کا بیٹا دعود تین سال کا تھا اور وہ پرسکہ اس کی دایا تھی اور وہ دماکوس اس کی نرس سے دعود کی نرس سے جلب کرتا تھا جب سردار کائن کو پتہ جلا تو اس نے اس کو کوڑے لگوائے اس نے اس کو کوڑے لگوائے اور کوڑے لگوانے کے بعد اس نے کہا کہ میں صرف اس سے بدلہ نہیں لوں گا میں اس کو جہاں ایسا بدلہ چکا ہوں گا کہ ساری عمر جو ہے یہ تڑپتا رہے گا دعود کو اٹھا کے وہ باگ جاتا ہے دور دراز چل جاتا اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا تو وہ ڈاکے نہیں ڈالنا چاہتا لیکن زبردستی اس کو ڈاکے ڈلوائے جاتے تھے اس کا نام تیتس تھا تو تیتس جو ہے رائٹ ہینڈ پر تھا آپ کو بائبل میں کہیں نہیں پتہ چلے گا نہ کسی کمنٹری میں سے آپ کو پتہ چلے گا تیتس جو ہے وہ رائٹ رائٹ ہینڈ پر تھا اور دماغوس کون سی سائٹ پر تھا لیٹ سائٹ پر کیسے پتہ چلتا ہے وہ راست بازوں کو کہے گا جو سیدھے ہاتھ پر ہیں آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو اس میراز کو جو بنائے عالم سے تمہارے لئے تیار کی گئے اس کو راست میں حاصل کرو یہ کلام میں نے بتایا کہ میں نے یرمیہ سنتالیس بار شروع کیا ہے آئی ہیب ریڈ ہول بائبل اپ ٹو زائع فارٹی سیمنٹائن اور سنتالیس بھی بار میں یرمیہ کو پڑھ رہا ہوں تو جب میں کلام پڑھتا ہوں تو کلام خود خود کھلتا میرے اوپر ہے اور خدا کا کلام نازل ہوتا ہے یہ صرف میرے لئے وعدہ نہیں آپ کے لئے بھی وعدہ ہے تو یہ پہلے کلمے نے اس کو کیا کر دیا معاف کر دیا معافی کن کے لئے تھی بھی اکثر میں کہتا ہوں گورا قبرستان میں کلام نہیں سنا رہا میں یہ معاف کن کو کیا گیا تھا سب میں سے کون کون لوگ تھے سردار کہن تھے پلاتوز تھے یہودی تھے سیاسی رومی سپائی تھے جن جن لوگوں نے اس کو دکھ دیا تھا اور خصوصاً یہودی قوم تھی ان کو معاف کر دیا میرے سادر یہ اگر اس دن یسو یہودی قوم کو معاف نہ کرتا یقین جانے کے صفحہ حسنی سے یہ قوم مٹ جاتی ہے پھر ان سارے وعدوں کا کیا ہوتا اس کا علم مارے ادراک سے باہر ہے ہالیلویا پریز گارڈ ہم تو سوچ ہی سکتے ہیں اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے کلام کو بار بار پڑھیں بار بار پڑھیں میڈیٹیٹ کریں سوچیں فری ٹائم نکال کر پڑھیں زبانی یاد کریں حفظ کریں یہ ورثت جو مجھے آگئے ایسے نہیں ہے خدا نے کوئی ٹیکہ لگا دیا انجازہ نے لگا دیا مجھے ورثت یاد ہو گئی میں ہر روز نئی ورث سیکھتا ہوں پھر میں تھوڑی دیر کے بعد پھر میں ترائی کرتا ہوں میں بھولتے نہیں کیا پھر میں اگر بھول گیا پھر دوبارہ پڑھتا ہوں پھر دوبارہ پڑھتا ہوں جب تک پکی نہیں ہو جاتی میں جان نہیں چھوڑتا تو اس طرح سے کلام جی ہے آپ لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں وینجلسٹ بننا چاہتے ہیں مانے والے دنوں نے خدا مند خدا ہمارے گروہ میں سے وینجلسٹ اور مبشروں کو چونے گا یہ سمجھ لے کہ میں نبوت کر رہا ہوں خدا مند خدا یہاں سے اپنے لوگوں کو چونے گا اور ہمارا دبائیہ گروپ ہوگا جو باہر جا کر لوگوں میں کے درمیان خدمت کیا کرے گا دو جو بلیگ دیٹ ہیلیلویہ پریز کارڈ آئے باپ ان کو معاقر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں میسج آف دی کراس اس آل بور دی فارگیونس نیس دوسرا کرنٹی آپ نوٹ کر لے میں والا نہیں پڑھوں گا ٹائم زیادہ ہو گیا دوسرا کرنٹیوں پانچ باب اس کی سترہ سے بیس ہے تک سیکنڈ کرنٹین دوسرا کرنٹیوں پانچ باب سترہ سے بیس تک وہ بے گناہ تھا اس نے بے گناہ نے ہمارے گناہوں کی خاطر دکھ اٹھایا اور اس طرح سے ہمارا باب کے ساتھ میل ملاب کرا دیا ہمیں میل ملاب کا پغام ہمیں کیا کر دیا ہمارے سپورت کر دیا ہیلیلویہ خدا ہم کا شکر ہو اور سترہی آدھ میں لکھا ہے ہی میڈ آس امبیسڈر اس نے اپنے امبیسڈر بنا دیا اردو بائبل میں ایل کی لفظ استعمال ہوا ہے اور انگلش میں امبیسڈر وہی آر امبیسڈر اف لار جیسس کبھی آپ لوگوں نے سوچا جو امبیسڈر ہوتے ہیں ان کے لائف کیسی ہوتی ہیں اور کیسے ان کے کیسی شان ہوتی ان کے رہنے کی اپنی ورث کام مات لگائیں بولے ایم امبیسڈر اف لار جیسس سب زور سے بولیں ایم امبیسڈر اف لار جیسس چلا بردو میں بولے مشکل لگ رہا ہے میں خدا ہوں یہ سمسی کا ایل کی ہوں اور زور سے ہالیلویا ایل کی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس ملک میں وایا سفارتکار ہے جس ملک سے وایا اس ملک کے جو وہ ہے جنڈا اس ملک کے جو باتیں ہوتی ہیں وہ دوسرے ملک میں وہ شیئر کرتا وہ بتاتا ہے ہم خدا کے امبیسڈر ہیں خدا نے ہمیں محبت کا پغام دیا خدا نے ہمیں محبت کا پغام دیا خدا نے ہمیں شفاق کا پغام دیا ہے حالے لئے خدا نے ہمیں دوسروں کو محبت کرنے کا پغام دیا ہے اب خدا چاہتا ہے بی امبیسڈر ہم لوگوں کو جو نراز ہیں ان کو جا کے ملانا شروع کر دیں and that is our ministry ہالیلویا praise God جہو برے کی آخری بات کہہ کے میں بند کروں گا message of the cross is all about the healing دو حوالے نوٹ کر لیں آپ جلدی سے دوسرا پترس دو باب چوبیس ہے ابھی میں نے پڑھا تھا میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا اور یسایہ ترپن باب چار اور پانچ دو بھی اس نے ہماری مشکتیں اٹھا لیں کیا لکھا ہے دو بھی اس نے ہماری مشکتیں ہماری بیماریاں ہماری بیماریاں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سباب سے گھائل کیا گیا ہماری بدکرداری کے باعث پچلا گیا ہماری ہی سلامتی کے لئے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار خانے سے ہم شفا پائیں حاللویہ اپنے اس کار جاؤ بریکی اسی کے بار کھائے جانے سے ہم نے کیا پائی شفا پائی حاللویہ یہ پرانے ایدرامے کا حوالہ پالوس رسول جا ہے دوسرا پترس دو باب اس کی چوبیس حد میں کوٹ کرتا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو لے کے کیا ہو گیا سلیب پر چڑ گیا اپنے ہمارے گناہوں کو اٹھا کر میں نے کہا کہا گیا سلیب پر لے گیا اور ٹائم تو تھوڑا ہوئی گیا لیکن میں آپ کے نالج میں تھوڑا سور اضافہ کر دوں خدا مند یسو مسیح کا کلموں کے اندر دست سلیبی کلمات ہیں اور کسی وقت ہر سال مجھے ایک کلمہ ملتا لیکن کافی عرصہ ہو گیا کہ میرا نام جو اس لسٹ میں سے نکال دیا گیا ہے کوئی بات نہیں وہ بھی خدا کے لوگ خدا ان کو بھرکت دے میرے اور آپ کے یسو کا دو بار سر بھیگا تھا میرے اور آپ کے یسو کا دو بار جب سر پہ کانٹوں کا تاج اور جب یسو مسی جو ہے یونہ اس طباغی کے پاس آتا وہ اس کو دینے سے سکھچاتا ہے وہ کہتا میں تجھے کیسے بسمہ دوں اور جیسل نے جیسل 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 ہمیں یہ ساری راست بازی ایسے ہی پوری کرنی ہے یہ اس کے اندر بڑا گہرہ پگام چھپا ہوا ہے کیونکہ سردار سوختینی کربانی ہو نہیں سکتی تھی جب تک پہلے سردار کہین کربانی نہیں چڑھاتا تھا اور اس کے بعد وہ کفارہ کفارے کے لیے اس میں ہولی اپ ہولینس میں جاتا تھا پاک ترین سردار کہین حرون جو ہے آخری نئے ایدنامے کا آخری سردار کہین ہے آخری کہین ہے اور یہ راست بازی جو پرانے ایدنامے سے چلی آ رہی تھی کہ ہر سال سردار کہین جو ہے اس جانور پر ہاتھ رکھتا تھا اور قوم کے گناہ اس پر ٹرانسفر ہو جاتے تھے اور وہ ایک سال کے لئے پھر چھٹی ہو جاتی تھی اور یہی وہ راست بازی ہے یسو نے کہا یہ کون تھی راست پر بہت بڑے پاس بانوں کو پوچھ دیکھ لیں میں بڑی بات نہیں کر رہا بہت سار لوگ بہت کم ہوتا ون پرسن لوگ جانتے ہوں تو یہ وہ راست بازی ہم نے ایسے پوری کرنی ہے جب اس کے سر پر پانی یونی سباگی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے پانی ڈالا پانی سے باہر آیا تو سارے گناہ جیسے اس جانور پر چلے جاتے تھے وہ سارے جانور کس پر چلے گئے یسو کے سر پر چلے پہلے کی بات کر رہا ہوں وہ چار زار سال کے پہلے سارے گناہ اور آج کے سارے گناہ جب یسو مسیح نے اپنی جان سلی پر دی یہ سارے گناہ یسو نے اپنے اوپر لے لیے اور لے کر کہاں چلا گیا سلی پر چلا گیا اور سلی پر کیا لکھا دوسرا ساری کلسیوں دو بابو اس کی چودہ پندرہ کسی کو یاد ہے دوسرا کرنسی چودہ پندرہ ہے اس نے سلی پر کلوں کے ساتھ جڑھ کر سمام گناہوں کا کیا کر دیا برملا تماشا بنا دیا حالیلویہ زور تالیا حیال زی ربال زور بہیال زی ربال زال زور بہیال سی ربال سو حالیلویہ ان سارے گناہوں کا کلہ کما کر دیا ہم آئر راجی سے ہم راست باز سے رائے گئے ہیں ہم اپنی بیماریوں سے شفا پا چکے ہیں اگر آپ نے توجہ بہت زبردست بہت ساری گہری باتیں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں سمجھنے بارے جو کلام کو جانتے وہ سمجھ گئے ہیں کہ خدا نے آج کے کلام کے وسیلہ سے میں بڑی برکت دی ہے آئے ہم کھڑے ہو جائیں